اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ذاتی پہنے کی اشیاء پر بات کریں گے اور اس میں سے لباس جو ہوتا ہے وہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے ہم اپنا جسم کور کرتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف رنگوں اور مختلف جو اشکال ہیں اس کے لباس پہنے جاتے ہیں کوئی فروگ پہنتا ہے کوئی پینڈ شٹ پہنتا ہے اور یہ کچھ دنیا کے مختلف ممالک میں خواتین کا لباس ہے ملائشیا، بنگلہ دیش، افریقہ، سومالیا، سعودی عرب اور پاکستان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لباس تم پر اتارا جو تمہاری شرم گہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور بہترین لباس تو تقویٰ کا لباس ہے یعنی لباس کے دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ قابل شرم حصوں کو چھپانا اور دوسرا زینت مہیا کرنا لیکن بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے ایسا لباس جس سے اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا لباس تو جو اس لباس کی ممانیت کی گئی ہے عورت ہوئے آدمی اتنی ٹائٹ پینٹیں یا شیٹیں پہنا جس سے جسم نمائیا ہو اس کی ممانیت ہے اس لیے پینٹ یا پجامہ جو ہے وہ لوز ہونا چاہیے جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو پھر نماز کا سطر جو ہے کمر کی ہڈی جو ہے وہ دھکی ہونی چاہیے عورت کی آدمی کی اور آدمی کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اورہ کہتے ہیں سورہ عراف میں آتا ہے کہ تم اپنی زینت سے آراستہ ہو کہ اللہ کے حضور نماز پڑھو اور عورت کا سطر نماز میں چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورا جسم سطر ہے یعنی اس کے دبٹا بھی اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اس کے بال نہ نظر آئیں اور پھر ریشمی کپڑے اور سونے کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جو ہیں ان کو ریشمی کپڑا اور سونے کا استعمال جائز نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے یہ حلال اور جائز ہے پھر حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آدمیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پسندیدہ کرار دیا تو اس سے یہ سبق واضح ہوتا ہے کہ ڈھیلا ڈھلا لباس ہونا چاہیے کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے جس سے جسم نہ جھل کے اور خواتین کو سر کے بال اور اپنے جسم کا اوپر والا حصہ ایڈیشنل کور کرنا چاہیے تو یہ ہمارے ذاتی اشیاء استعمال کی چیزیں ہیں جیسے ناکن کٹر، ٹوتھ براش، تولیہ، مائکرو فون شیور، کنگی، زیر جامع جو کہ ہمیں کسی اور کی استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ جلد کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور اس سے ایک بندے کی جلدی بیماریاں دوسرے کو لگ سکتی ہیں کنگی اپنی ہی تولیہ اور یہ چیزیں دھو کے دوسرے کو استعمال کرنی چاہیے اب آپ کے سامنے میں کچھ تصویریں رکھوں گی اس میں سے آپ نے دائرہ لگانا ہے وہ چیزیں جو آپ پہنتے ہیں تو اب یہ باغ، شلوار، کمیز، درخت، گھڑی اور پھول میں سے آپ دائرہ لگائیں کون سی چیز آپ پہنتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں تو اس میں سے کچھ چیزیں وہ بھی ہیں باقی ہے کہ پھول ہم کبھی کبھی لگا لیتے ہیں لیکن پہنتے نہیں ہیں اب یہ ایک اور وہ ہے ٹوپی، پنکھا، موزے، کوٹ، کنگی اور کلم اس میں سے بھی آپ دائرہ لگائیں جو چیزیں ہم پہنتے ہیں اسی طرح موزے اور جوتے بھی اپنے ہی استعمال کرنے چاہیے موزے، کوٹ اور ٹوپی جو ہم پہنتے ہیں کلم اور کنگی استعمال کرتے ہیں پنکھے سے ہوا لیتے ہیں پھر یہ ایک اور سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں جوتا، چمچ اور شیشہ پڑھا ہوئے اب اس میں سے آپ نے اس چیز کے گرد دائرہ لگانا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹوپ کریں آپ کو پتا ہے کہ چمچ سے ہم کھانا کھاتے ہیں شیشے سے ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں شاباش اور جوتے ہم پاؤں میں پہنتے ہیں اب آپ آگے دیکھیں کہ کچھ آگے چیزیں آئیں گی جو آپ نے رنگوں کے نام ہے ان کے گرد دائرہ بنانا ہے جیسے کھیرہ، ٹماتر، کیلہ، ہرہ، لال، پیلہ اب یہ دیکھیں کہ ٹماتر لال رنگ ہے کھیرہ، ہرے رنگ ہے اور کیلہ، فیلے رنگ ہے لیکن یہ فروٹس اور سبسیوں کے نام ہیں اور جو رنگ ہیں وہ ہرہ، شاباش، لال اور پیلہ ہیں تو یہ رنگوں کے نام ہیں ہرہ، لال اور پیلہ، ہرے کو سبز رنگ بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی مختلف رنگ بھی ہیں اور مختلف چیزیں بھی ہیں ان میں سے جو رنگ ہے ان کے گرد بائرہ لگائیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں آپ دیکھیں سیب تو مزے لے لے کر آپ کھاتے ہیں شیشے کے اندر اپنی ہم شکل دیکھتے ہیں اور سفید جامنی نیلا اور کالا یہ مختلف رنگ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی جو اللہ تعالی ہمیں سورج سے دیتا ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے اگر اسے ایک پریزم میں سے گزاریں تو وہ سات رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے لال مالٹے رنگ پیلا سبز نیلا نارنجی اور بنفشی یعنی سفید روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں